انسانیت کی تاریخ میں بہت سے سانعے پیش آئے اور وقت ہر چیز بھلا دیتا ہے قتل و غارت، بمباری، ہزاروں لاکھوں لوگ قتل کر دی گئے لیکن وقت اور تاریخ ہر چیز بھلا دیتی ہے لیکن وہ اقوام، وہ لوگ جو ان واقعات کو سمجھتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تقرار کرتے ہیں، نتیجہ اخص کرتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں وہ اقوام جو ایسے واقعات پر بات ہی نہیں کرتی وہ صرف اور صرف اپنا نقصان کرتی ہیں پاکستان کی حالیہ تاریخ یوں تو پاکستان کی تاریخ اگر پاکستان کے نام سے دیکھی جائے تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن اگر سب کانٹیننٹ برسغیت جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے بہت تطلو غارت ہوئی، بہت سے واقعات پیش آئے مغل آئے، ان سے پہلے بہت سے اور خاندان آئے، کئی لوگوں نے حکومتیں کی، بہت جنگیں ہوئیں لیکن وہ سب تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں اور شاید ان سے اب سیکھنے کو بھی کچھ نہیں بچا لیکن اگر پاکستان کے پچھلے تیس پینتیس برس دیکھے جائیں تو اس میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جن سے میری یہ ناقص رائے ہے کہ ہم کچھ نہ سیکھ رہے ہیں نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں چند روز پہلے لہور میں ایک بم دھماکہ ہوا آخری خبریں آنے تک اس واقعے سے تقریباً پچھتر لوگ جامحہ ہو چکے ہیں اور بہت سے ابھی زخمی ہیں ہسپتالوں میں موجود ہے ہمارا میڈیا جو پرائیوٹ میڈیا ہے اور جو پبلک میڈیا ہے میں پی ٹی وی کو بھی شامل کر رہا ہوں اور تمام پرائیوٹ چینلز کو شامل کر رہا ہوں اس پہ نہایت نالائق لوگ اپنے سے زیادہ نالائق لوگوں کو بڑے بڑے انلسٹ سیاستدان اور دانشور بنا کے ان کو بٹھا کے ان دونوں سے زیادہ نالائق سوال کی جاتے ہیں نالائق لوگ اپنے سے زیادہ نالائق لوگوں سے سب سے زیادہ نالائق سوال کرتے ہیں اور سوالات یہ ہوتے ہیں اب کیا ہونے جا رہا ہے کیا اورنج لائن جو ہے وہ ضروری ہے کہ نہیں ہے اور کیا مصطفیٰ کمال اور عمران خان پاکستان کی قسمت بدل دیں گے کیا پرویز مشرف کو دبائی جانا چاہیے کہ نہیں نواز شیف نے پرویز مشرف کو کیوں جانے دیا کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ یہ سویسائیڈ بومبر جو جاتا ہے ایک پارک میں ایک سکول میں سہکڑوں لوگوں کو پتل کر دیتا ہے پلک جھپکتے میں وہ ایسا کیوں کرتا ہے اس پہ کیا کبھی لمبی لمبی بحث ہوئی نہیں یہ موضوع ہمارے کام کا نہیں ہے بس ایک آدھن بریکنگ نیوز کا ڈراما پیٹا اینکرز نے ٹی وی کے اوپر ایسے چیخیں ماری جیسے کہ حمل گرا رہے ہوں اور وہ بچے دینے کے بعد رات گزری اور اس سب خبریں بھول گئے بھول جاتے ہیں کہ خوفناک واقعہ پیش آیا ہے قرآن نے کہا ہے ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے ہم سیکڑوں قتل ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کوئی مزاک تھا ہم یہ نہیں بھول اس پہ بات نہیں کرتے ہم یہ اپنے نظروں کے سامنے نہیں رکھتے کہ آہستہ آہستہ یہ واقعات ہماری بنیاد کھوکلی کرے جا رہے ہیں ہمارے مستقبل کو ہلائے چلے جا رہے ہیں کیوں کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ سورسائیڈ بومبرز یہ تنظیمیں جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہی ہیں ان کو کون فائنانس کرتا ہے یہ جو بڑے بڑے ٹیلریسٹ گروپ ہیں ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے ان کے لیڈرز جو گاڑیاں چلاتے ہیں مہنگی مہنگی یہ ان کے پاس گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں یہ اسلاحہ ان کے پاس کہاں سے آتا ہے اس کی فنڈنگ اور فائنانسنگ کون کرتا ہے پاکستان کے اندر یہ جو دھماکے ہوتے ہیں جو واقعات ہوتے ہیں یہ ہر تالے ہوتی ہیں یا یہ درنے ہوتے ہیں اس سے پاکستان کو تو فائدہ نہیں ہوتا تو پھر کس کو فائدہ ہوتا ہے کیا ہم نے کبھی اس بات پر بحث کی کہ ان تمام واقعات سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے اچھا چلی آگے چلتے ہیں بھئی وہ سویسائیڈ بومبرز جو ہیں وہ ہمارے مدرسوں میں بن رہے ہیں لیکن ان سویسائیڈ بومبنگ یا ٹیلریسٹ ایکٹیویٹی کا جو راو مٹیریل ہے یعنی کہ وہ بچہ جو کہ ایک مدرسے میں پہنچتا ہے جس کو پھر تیار کیا جاتا ہے اتنے بچے ان کے پاس اویلیبل کیوں ہیں وہ غربت ہے تو غربت کیوں ہیں کیونکہ بچے بہت تھے تو بچے بہت کیوں ہیں ایک شخص جس کے پاس حیثیت نہیں ہے آٹھ دس بارہ بچے پالنے کی وہ آٹھ دس بارہ بچے پیدا کیوں کرتا ہے اس پہ کبھی ہم نے کلام کیا کبھی ہم نے بات کی کبھی بحث کی نہیں ہم نے کبھی اس بات پہ کیوں بحث نہ کی کہ ہمارے ہاں وہ کچھے ذہن کیوں ہیں تعلیم کی کمی کیوں ہیں کیوں ہماری قوم کے غربہ کو جاہل لکھا گیا تاکہ وہ روزگار نہ کما سکیں روزگار نہ کما سکیں تو مجبوراں وہ ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں جو ان کا ٹیررس بنا دیں کبھی ہم نے تقرار کی کہ کون زی شعور شخص یہ چاہے گا کہ اپنے بچے کو پولیو کرا دے لیکن بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں پولیو کی کیوں انکار کرتے ہیں ان کے ذہن میں بیچ کس نے ڈالا کہ پولیو کی ویکسنیشن نہ کراؤ تاکہ خدا نہ خاصا تمہارے بچے آپ آہج ہو آپ آہج ہوں گے تو آپ ان سے بیزار ہوں گے غربت ہوگی غربت بڑھے گی تو پھر وہی رو میٹریل تیار ہوگا جو کے بعد میں ٹیررسٹ یا سوسائیڈ بامبر بنتا ہے کیوں ہمارے میڈیا پہ یہ دانشور بڑے بڑے جو اقل مند لوگ ہیں اس پہ کلام نہیں کرتے کہ یہ جو ایک واقعہ پیش آتا ہے محران بیس ہو چاہے پولیس اکیڈمی ہو چاہے آج سے تیس پینتیس سال پہلے بوری بزار کراچی میں جو بم پٹا تھا وہ بھائی یہ کیوں ہوا تھا اس کے پیچھے کیا واقعات تھے اس کے پیچھے کون لوگ تھے کیوں وہ فنڈنگ ہوئی کہاں سے یہ فنڈنگ آئی کیوں ہم اس کو نہ پکڑ سکے کیوں ہم اپنے معاشرے سے آج تک اتنے سالوں کے بعد وہ وجوہات نہیں نکال سکے جن کی وجہ سے جن معاملات کے ہوتے ہوئے یہ بچے ان کو اویلیبل ہیں یہ ان کو ڈنڈا بردار غنڈے بناتے ہیں ان کو ٹیررس بناتے ہیں ان کو کون سا آس آسرہ دیتے ہیں کہ ایک بچہ جاتا ہے بالکل ڈیزڈ اور جا کے اپنی جان دیے دیتا ہے کبھی ہم نے یہ سوچا ہم نے مزاکن وہ ویڈیوز تو دیکھیں کوئی جنت کی ہوروں کی بات کر رہا ہے کوئی بتا رہا ہے تمہارے پاس طاقت کتنی ہوگی کیسے لڑکیوں کی لائن لگی ہوگی یہ سب تو ہم نے ویڈیوز دیکھے ان پہ ہسنے کی بات نہیں ہے سوچئے کہ ایسے لوگ ایسے بچوں کو کہاں سے لاتے ہیں ان کو کیسے ٹرین کرتے ہیں ہماری حکومت کیوں فیل کرتی ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کیوں فیل کر رہی ہیں کون ہیں جو ان واقعات سے فائدہ اٹھا رہا ہے کس کا نقصان ہو رہا ہے کون اس پر پراپگینڈا کر رہا ہے کون اس کو فیول کر رہا ہے میڈیا کا رول کیا ہے تعلیم کا رول کیا ہے مدرسے کا رول کیا ہے مسجد کا رول ان تمام واقعات پہ جب تک ہم کلام نہیں کریں گے یہ سیف بریکنگ نیوز کہ سر پیٹنے کے بعد اگلے دن پھر وہی منڈی ہم شتر مخ کی طرح مٹی میں گسر دیتے ہیں بس یہ واقعہ تو گزر گیا اے پی ایس کے بعد ہم نے کیا کیا سکولوں پہ وہ خاردار وہ تارے لگا دو اور واق تو گیٹ لگا دو سکولوں کے بار اور ایسا کرتے ہیں کہ چھے دن سکولوں کی چھٹیاں کر دیتے ہیں کیونکہ ٹیررس ہے اس سے کیا بچے بچ جائیں گے یہ جنگ کیا بس اتنی ہی ہے کہ ہم نے سکول کی چھے دن چھٹی کر دی یا باب دھوائے دیواروں پہ پیٹ دی یا سکولوں کو ڈنڈا مار دیا کہ تم نے واق تو گیٹ لگا اس سے کیا معاملہ ملنے پڑی آئے گا کبھی ہم نے رکے یہ سوچا کہ اس معاملے کی تہہ کہاں ہیں اس کی جڑ کہاں ہیں کیسے اس کو ہم نے فائنل ایک دفعہ ختم کرنا ہے کون اس کو فنڈ کر رہا ہے کون فائنس کر رہا ہے کون فائدہ اٹھا رہا ہے پاکستان کی نقصان میں کس کا فائدہ ہے پاکستان کی انسٹیبلیٹی میں کس کا فائدہ ہے پاکستان کی انتشار میں پاکستان کے اس بٹوارے میں کس کا فائدہ ہے کون اس معاملے سے مزے لے رہا ہے ایک دستے کے گریبان سے ہاتھ اٹائیے آپس میں لڑنا چھوڑیے بھائی بھائی کا قتل چھوڑیے دشمن کو پہچانیے اس پہ کلام کیجئے بحث کیجئے سمجھئے خدارہ ان واقعات کو بھولنے سے پہلے ایک دفعہ ان پہ گہری بحث کیجئے اور ان گھسے پٹے نالائق سیاستدانوں سے نالائق سوال کر کے نہیں بلکہ دانشوروں سے دانشمند لوگوں سے زی شعور لوگوں سے وہ لوگ جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں جن کی نظر تاریخ پہ ہے جن کی نظر انسانیت کی سمجھ پہ ہے ان سے بات کیجئے ان کو ٹی وی پلائیے میڈیا پلائیے ان سے بات کیجئے ان سے سمجھئے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ اگر یہ نہ سمجھا تو شترمو جب منڈی باہر نکالے گا تو مصیبت تو وہی کی وہی کھڑی ہوگی اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے